مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس کی بڑتی ہوئی وبا اور بھارتی حکام کی غفظت سے پردہ اٹھانے کے لیے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا شاہ محمود قریشی نے اپنے خطوط میں مقبوضہ وادی سے پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب ڈومینک راپ سے ٹیلی فوننگ رابطہ ہوا دونوں راہنماؤں نے کرونا کے عالمی چیلنز سے نبوردے آزمہ ہونے اور باہمی تعاون کے فروف کے لیے مشاورتی سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ملک بھر میں کرونا کے وار جاری شاہ محمود قریشی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فوننگ رابطہ ہوا وزیر خارجہ نے برطانیہ میں اس وبا کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور اکسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ اظہار تازیت کیا بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے جاری کوششوں کے تحت وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے صادر اور سیکیرٹی جنرل اقوام متحدہ کو پھر خطوط لکھے ہیں اور ان کی توجہ بھارتی جبرت سلط اور ظالمانہ کاروائیوں کی طرف دلائی ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اپنے خط میں وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ جنوبی ایسیا میں پاردار امن و سلامتی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازع کشمیر کا مستقل اور منصفانہ حل نہیں ہوگا سلامتی کانسل کے پاس یہ معاملہ ہنوز موجود ہے اور سلامتی کانسل اپنی متعلقہ کردادوں کے مطابق جمعہ کشمیر کے عوام کون کا پیداشی ناقابل تنسیخ استصواب رائے کا حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ کے خط پر عمل درامت کے سلسلے میں پاکستان نے کورونا کی وبا کے پیش نظر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کمیونکیشن قدغنے فوری اٹھانے اور محصور کشمیری عوام کو عدویات ضروری اشیاء اور سامان کی فرامی کا پرزور مطالبہ کیا ہے مزید بنا وزیر خارجہ نے بھارتی وزیراعظم کے پاکستان کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی سمیت بھارتی قیدت کے غیر ذمہ دار بیانات کی طرف توجہ مبزور کرائی ہے خاص طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی فتنہ پروری اور شرنگیزی کو بینقاد کیا ہے وزیر خارجہ نے فروری دوہزار بیس میں نئی دہلی میں مسلمانوں کو دنستہ حدف بنا کر قتل کرنے کے لئے توجہ دلائی ہے اور زور دیا ہے کہ یہ واقعات اکثریت کی بنیاد پر ایک متاثبانہ نسلی برطری کے زوم اور ہندوتوہ کی انتہا پسندانہ سوچ کا واضح مظہر ہے